موسیقی راجہ سبت سانسد دپیندر ہودہ نے حریانہ سرکار کی نیت پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ کرنال میں جو گھٹیت ہوا ہے اسے حریانہ سرکار کی نیت سامنے آگئی ہے سرکار کسانوں کا شیر پھوڑنے کا آدھش دینے والے ادھکاری کا جتنا بچاؤ کرے گی اتنا یہ ثابت ہوگا کہ ساری کاروائی سرکار کے عشارے پر ہوئی انہوں نے کہا ہے کہ بینہ اوپر سے عشارہ ملے ایس ڈی ایم لیول کا افسر کسانوں کے شیر پھوڑنے کا آدھش کیسے دے سکتا ہے آج یہ سوال جن جن کی جبان پر ہے کہ ایس ڈی ایم نے کسانوں کے شیر پھوڑنے کا آدھش کیوں دیا اور اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ یہ آدھش کس کے عشارے پر دیا کانون کسی کا بھی شیر پھوڑنے کی اجازت نہیں دیتا انہوں نے پھر یہ مانگ دھورائی کہ کرنال آٹھی چارج کے دوسری افسر پر ترونت کاروائی ہو اور پوری گھٹنا کی شیٹنگ جج سے نائکہ جانچ کرائی جائے نائکہ جانچ کے بغیر یہ سامنے آ ہی نہیں سکتا کہ ایس ڈی ایم نے یہ آدھش کس کے عشارے پر دیئے ڈیپینڈر ہودا نے کہا کہ سرکاری ادھکاریوں دوارہ کرنا لاتھی چارج کی جانچ کرانے کا کوئی اوچیتتے نہیں ہے بلی کو دودھ گرخوالے کا کام دینے سے کیا فائدہ ہریانہ سرکار لگاتار کسانوں کی آواج گزلنے کے لیے پولیس بل پر یوک کرا رہی ہے لاتھی چارج کہیں آسو گیاس کہیں وارٹر کینن کی بہت سارے اور کسانوں پر دیش درو کے جھوٹے مقدمے درج کرانا عام بات ہو گئی ہے دس مہینے سے چل رہے کسان آندولن میں پانچوں سے چھت سو کسانوں نے اپنی جان قربان کر دی مگر سرکار اور سرکار میں بیٹھے کسی نیتا کے موں سے سمویدنا کے دو سب تک نہیں نکلے سانسا دیپیندر ہڈا نے بتایا ہے کہ وہ لاتھی چارج میں چوٹل ایک ایک کسان اور لاتھی چارج کے بعد جان گوانے والے کسان سر گیا ہے سنیل کاجل کے پریوار سے شیو مل کر آئے انہوں نے حیرانی وقت کرتے ہوئے کہا ہے کہ کرنال میں موکھیا منتری کے قرے کرم سے 15 کلومیٹر دور سانتی سے دھرنے پر بیٹھے کسانوں پر بربرتہ سے لاتھی چارج کرانے کا کیا مطلب تھا سرکار بار بار اپنی حرکتوں سے کسانوں کو اکسانے کا پریاس کر رہی ہے انہوں نے حیرانی کے کئی جلوں میں ایک بار پھر انٹرنیٹ بند کیے جانے پر ناراجگی جتاتے ہوئے کہا ہے کہ موکھیا منتری کو اس بات کا جواب دینا چاہیے کہ حیرانی میں جمع کشمیل سے بھی زیادہ بار انٹرنیٹ بند کرنے کے حالات کیوں بنے ان حالاتوں کے لیے پوری طرح سے پردیش سرکار جیمہ دار ہے دپیندر ہودہ نے کہا کہ سرکار کٹھو روی یا چھوڑ اپنے دل میں تھوڑک کرونا لائے کھلے من سے کسان سنگٹھونوں کو بات چیت کے لیے امنتریت کرے اور کسانوں کی مانگ مان کر تینوں کریشی کانونوں کو واپس لیتے ہوئے سمادھان نکالے ہرلا بول ہریانا